ایک بزرگ ملے اور کہنے لگے بیٹا جا ایک لفظ پڑھ جو تو مانگا کرے گا تجھے ملا کرے گا تجھے بخار تک نہیں ہوگا دولت تیری عاشق ہوگی تو جو رب سے مانگا کرے گا تجھے ترنت اسی وقت مل جائے کرے گا بس اللہ کی شان ہے جو بھی میں رب سے مانگتا ہوں مجھے مل جاتا ہے اداس شام تھی کیا انتہائی اداس شام تو نہیں تھی سپیر تھی بارش لگی ہوئی میں اکیلا دکان پر بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا یار کوئی بندہ آئے گپ شپ لگا ہوں چونکہ میری دکان شہر کے جو عدالتیں ہیں کچہری وہاں پر تھی تو لوگ آتے جاتے رہتے تھے لیکن اس دن بارش ہونے کے وجہ سے کوئی بندہ نہیں آ رہا تھا تو ایک بندہ آیا اور یقین کریں اس سے میری جو گپ ہوئی جو بات ہوئی وہ کہنے لگا چالیس سال ہو گئے جب میری بات چیز شروع ہوئی نا تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا مجزہ میرے پاس چل کے آگیا کہتا ہے چالیس سال ہو گئے چالیس سال نہ میں کبھی مجھے کسی چیز کی کمی لگی نہ مجھے بخار ہوا فیور ہو جاتا ہے نا بندہ بخار تک نہیں ہوا وہ کہتا ہے کہ چالیس سال ہو گئے میں لندگی کی بہاریں لوٹ رہا ہوں اور اس وقت یعنی جو جب وہ میری اس سے بات ہو رہی تھی یہ بات جب ہو رہی تھی اس بات کو بھی پندرہ سال گزر گئے اس وقت بھی اس کی عمر ساٹھ یا باسٹھ سال تھی کتنی ساٹھ سال یا باسٹھ سال تھی اور بلکل جوان بچہ میں بچپنے میں میری داری سفید ہو گئی ہے تو وہ تو بطنی آئی بزرگ تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ لفظ اس سے میں نے لیا اجازت لی اور اب آپ کی حوالے کرنے لگا ہوں بس ویڈیو پوری جو دیکھے گا اس کو عمل کی اجازت ہے ایک لائک کرے گا ایک کمنٹ کر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ کہتا ہے کہ چالیس سال ہو گئے صرف ایک لفظ کا میں عمل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو مانگتا ہوں اللہ دیتا ہے اور اس کو ایک بزرگ نے ایک لفظ دے دیا یا یہ سمجھ لیں کہ ایک آئیت کا عمل دے دیا اس کے باغات تھے اپنے یعنی کہ وہ جہاں جس علاقے سے بلونگ کرتا تھا اس کے باغات تھے آم سیب سمجھ گئے نا یہ لوکاٹ اس طرح اور جو بطلب فروٹس ہوتے ہیں اور وہ باہر منڈیوں میں بطلب دوسری شہروں میں جا کے بیچتا تو بیرے سے اس کی گھپ ہو گئی تو کہتا ہے کہ میں چالیس سال ہو گئے اتنا مجھ بے اللہ کا کرم اور حسان ہے اتنا حسان ہے کہ گریبی تو چھوڑو ہے جی کوئی مطلب ہے گریبی آ جائے یہ تو ٹھیک ہے آ جاتی ہے لوگوں پر آ جاتی ہے مطلب ہے کہ بندہ امیر ہوتا رہتا ہے گریب ہوتا رہتا ہے تندست ہوتا رہتا ہے فراہ دست بھی ہو جاتا ہے کبھی لیکن وہ کہتا ہے گریبی تو بھول جاؤ مجھے بخار تک نہیں چڑھا یعنی کہ اس کو فیور تک نہیں ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ عمل آپ کو آج بتاؤں اور ایسا وہ عمل ہے کہ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو ہاتھ اٹھا اٹھا کے آپ مجھے دعائیں دیا کرو گے کہ عمران طیر بھائی آپ نے اتنا زبردست عمل بتایا اور کہتا ہے کہ کبھی مجھے پیسے کی ضرورت ہو یعنی پیسہ تو اس کے پاس بہتا ہے کبھی ہوتا ہے نا بندہ بزار گیا ہو تو مجھے ضرورت پڑ گیا ہے پچاس ہزار کی اور میری جیب میں ہے بیس ہزار بیا تو کہتا ہے لوگ ہاتھوں ہاتھ مجھے دینا چاہتے ہیں پیسے ایک لفظ دل میں پڑھتا ہوں لفظ پڑھتا ہوں کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتا ہے بھائی یہ مجھ سے پیسے رکھ لو ویسے رکھ لو شام کو لے لوں گا اس وقت مجھے خطرہ ہے کہ چوری چکاری نہ ہو جائے مسئول ہوتی ہے نا کہ یار یہ پیسے گھر مجھے دے دینا میں تجھ سے لے لوں گا کوئی محلے والا بھی ٹک کر جاتا ہے یعنی بہانہ ایسا ایسی وجہ بنے کہ بہانہ بنے کہ پیسہ کہیے کہ میں یار تیرے پاس آنا چاہتا ہوں اگر آپ بھی دکھ درد کے ماروں میں شمار ہیں آپ کا مکان نہیں ہے گھر نہیں ہے پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے رزق کی کمی ہے بس ایک لفظ ایسا لفظ کہ اگر آپ وہ پڑھ لو تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی ستے خیرے ہوگی عمل بتاتا ہوں کہ جارہ بات نہیں کرتا اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں چینل سبسکرائب کریں نیا چینل ہے میرا عمران طیر وظیفہ اس کو سپورٹ کریں تاکہ آپ کو فری وظائف ملتے رہیں با اجازت وظائف ملتے رہیں مجھے پچان لیں میرا نا عمران طیر ہے ٹھیک ہے بڑا چینل میرا موج مستی ٹی وی جس کے وظیفے کرنے والا بندہ صدا مست مولا زندگی گزارتا ہے یہ دیکھیں موج مستی ٹی وی ٹھیک ہے اگر کوئی آپ نئے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ بچارہ نیا تھوڑے سے سبسکرائبر ہیں اس کے پتہ نہیں اس کے وظیفے کیسے ہوں گے تو دنیا میرے سے وظیفے لیتی ہے اور فری دیتا ہوں نا جی کبھی میں کسی سے ایک برفی برفی سمجھتے ہیں مٹھائی کبھی ایک دانہ برفی کا بھی میں گوارہ نہیں کرتا میں کہتا ہوں رب کی رضا کے لیے دو تو میں صرف اتنا کرتا ہوں یہ آپ آن لائن چونکہ میں وظائف دنیا کا بتاتا ہوں تو یار میں لائک دے کے خوش ہونے والوں میں سے ہوں وہ بڑے بندے ہوتے ہیں نا آئے میں نے انہیں لے کا آگے میں ان لوگوں میں سے ان لوگوں میں سے ہوں تو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں اپنا نام بتائیں آپ کو یہ مل کی اجازت ہے ایک لفظ دوستو وہ بندہ کہتا ہے کہ جب وہ بیس سال کا تھا جب وہ مجھ سے ملا وہ اک سٹھ یا باس سٹھ سال کا تھا پندرہ سال پرانی بات بتا رہا ہوں تو وہ کہتا ہے جب میں بیس سال کا تھا نا تو میرے والد صاحب نے مجھے مزدوری پر لگا دیا پڑھائی میری چھڑا دی ٹھیک ہے گریب تھے یا تھوڑی بہت زمین بھی ہوگی گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی ہوتی ہے لیکن اتنے امیر نہیں تھے میں مزدوری پر لگ گیا پھر ایک بزرگ اسے ملے ایک بزرگ ملے اور کہنے لگے بیٹا جا ایک لفظ پڑھ جو تو مانگا کرے گا تجھے ملا کرے گا تجھے بخار تک نہیں ہوگا دولت تیری عاشق ہوگی تو جو رب سے مانگا کرے گا تجھے ترنت اسی وقت مل جائے کرے گا بس اللہ کی شان ہے جو بھی میں رب سے مانگتا ہوں مجھے مل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب میں بیس سال کا تھا تو بزرگ ملے انہوں نے کہا بیٹا تو کوئی چیز دیکھے نا تجھے مزہ آئے اب میں مثال دیتا ہوں چھوٹا بچہ میں دیکھتا ہوں مجھے مزہ آ جاتا ہے یار ماشاءاللہ کیا بات ہے یا کوئی میں پیسے دیکھتا ہوں یا میں زیور دیکھتا ہوں سونا سونا دیکھتا ہوں یا پیسوں کی گڑی ہوتی ہے گڑی 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 کہہ لیں گڑی کہہ لیں ٹھیک ہے دستری ہم دستری کہتے ہیں دستری آپ پتہ ہیں لوگ کیا کیا کہتے ہیں تو کوئی چیز آپ کو پسند آئے تو آپ یہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی قرآن پاک کی دلہنہ ہے سورہ رحمان ہے جی اور میں ایک وظیفہ بھی آپ کو بتاؤں گا رشتہ جن بچیوں کا بچوں کا رشتہ نہیں نہ ہوتا سورہ رحمان کا میں جلدی ایک وظیفہ لانے لگا ہوں اس طرح اللہ تعالی شادی کروائے گا اور سورہ رحمان قرآن کی دلہنہ ٹھیک ہے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے وہ کہتا ہے کہ میں کوئی چیز دیکھتا میرے دل کو بھاتی اور میں کہتا یار واہ اتنی مزیدار میں کہتا فابیہ یہ آلہ رب کماتو کا زیبان کہتا ہے میں نے عادت بنا لی عادت بنا لی پھر میں نے ایک تھوڑی سی زمین لی دو تین کنال کی اس پر باغ لگایا اور جب پہلی بر پھل آئے نا تو میں نے کہا فابیہ یہ آلہ رب کماتو کا زیبان کہتا ہے اس دن کے بعد میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور میری زمین بڑھتی گئی بغات بڑھتے گئے کہتا ہے آج میں بیس لاکھ روپے کے فروٹس مہینے کے بیچتا ہوں اللہ اکبر خرچے نکال دو سارے پانچ سات لاکھ روپے پھر بھی مہینے کے وہ بارہ پنرہ لاکھ روپے کماتا ہے وہ کہتا ہے بس یہ ایک لفظ یائقائد سمجھ لیں یعنی کہ جو بندہ میں اب وظیفہی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ایک تو یہ آپ کریں کہ آپ کو جو چیز نظر آئے پسند آئے دل کو ٹھیک ہے بچہ کو دیکھا ماشاءاللہ کہیں یہ ضروری ہے جو سنت ہے وہ سنت ہے ماشاءاللہ کہیں اور ایک لفظ یہ آیت کہہ لیا کریں سورہ رحمان کی فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان میں کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں چھمہ چھمہ پر برسیں گی ہے جی نہ ترتی امبر منگے نے نہ چندے نہ تارے منگے نے میں اپنے پیارے یا کاکلوں تیبہ دے نظارے منگے نے اللہ تعالی کی رحمت چھمہ چھمہ پر برسیں گی اور کوشش کریں ہر نماز کے بعد صرف تیتیس مرتبہ تھرٹی تھری ٹائم بس فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا کہنے کی عادت بنا لیں رب کریم آپ پر رحمتوں نعمتوں برکتوں کے دروازے کھول دے گا میرا یہ تجربہ لے جائیں میں نے بھی پھر عمل کیا اس نے مجھے بتایا تو میں نے بھی کیا میں نے کہا واہ یار مزہ آگیا برشاہ تو عمل کریں انشاءاللہ جس نے بھی میرے یہ بتایا کہ عمل کیا اس طرح ہاتھ اٹھا کے مجھے دعائیں دیتا ہے بلکہ ہاتھ نہیں جھولیاں اٹھا کے مجھے دعائیں دیتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور عمل کریں گے ویڈیو کو پسند آئے شیئر کیا کریں لائک کیا کریں کمیٹ کیا کریں اور اپنے بھائی سے رابطے میں رہیں عمران طیر وظیفہ یہ نیا چینل اسپورٹ کریں ویسے تو بڑا چینل بھی ہے مہجمسٹی ٹی وی بہت شکریہ اپنے بھائی عمران طیر کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ